کراہچی کو دیکھتے ہوئے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بہنسی ہوگی مرتضی وحاب صاحب کسرت سے تو میر بن گئے لیکن اکثریت سے نہیں بن پائے اکثریت جو تھی وہ ایک سو اسی ووٹوں سے کچھ زیادہ تھی لیکن انہیں ایک سو تہتر ووٹ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ اپنے طاقت کے زور پر تو کام کر لیا ہے لیکن یہ زیادہ دیر تک شاید چل نہ پائے ہم نے سارے کا سارا الیکشن ایک غیر منتخب شخص کے ہاتھ میں دے دیا اب وہ غیر منتخب شخص جو ہے چاہے الیکشن کروائے چاہے نہ کروائے پھر آپ کیا کریں گے تو لہٰذا غیر منتخب لوگوں کو الیکشن جیسی نازک چیز کا مکمل اختیار سوپ دینا کہ ووٹ یہ بھی تیہ کریں کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے بہت ہی خطرناک صورتحال ہے شاید پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے گا حالانکہ ہمارے وزیر خزانہ روزانہ کہتے ہیں پاکستان ڈیفولٹ نہیں ہوگا چاہے آئیم ایف ہو یا نہ ہو عساق ڈار صاحب جو ہیں وہ اپنی ناکامیاں ہمیشہ کسی دوسرے کے کندے پر ڈال دیتے ہیں تو اب آپ ذرا تصور کر لیجئے کہ ان کے اس دعوے پر یقین کرنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے تو آئیم ایف کے بغیر آگے بڑھنا ایک خواب تو ضرور ہے لیکن یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کراچی میں جو کچھ ہوا ہے یہ اس سے پہلے پاکستان میں ہو چکا ہے پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار دو کی جب الیکشن ہوئے اور اس کے بعد جب جنرل پرویز مشرف تھے اور قومی اسمبلی نے جب حلف اٹھا لیا اس کے سارے ممبران نے تو اس وقت پتا چلا کہ پی ایم ایل کیوں کی سیٹیں پوری نہیں ہو رہی تو پھر اس وقت پاکستان پیپس پارٹی کو توڑا گیا اور پھر کچھ دوسرے لوگ ساتھ ملا کے ایک حکومت بنائی گئی اور جس میں زفراللہ خان جمالی پہلی بار وزیراعظم بنے تو یہ جو کچھ کراچی میں ہوا ہے یہ بھی دراصل اسی طرح کا ایک کام ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اتحاد پہلے بن چکا تھا پاکستان تحریک انصاف کا اور جماعت اسلامی کا لیکن ہوا کیا کہ پاکستان پیپس پارٹی نے ظاہر ہے ان کی صوبائی حکومت ہے اور پھر وفاقی حکومت میں بھی وہ حصہ دار ہیں بلکہ ہر جگہ ہی وہ حکومت میں آپ کسی نہ کسی درجہ میں حصہ دار ہیں تو انہوں نے اس ارینجمنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو باقاعدہ طور پر یا تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ کہیں کوئی ان سے ریکویسٹ کر لی کہ ان کو توڑ لیا یا کچھ ایسا کہہ لیجئے کہ انہوں نے ان پر دباؤ ڈالا پولیس کے ذریعے بعض خبریں اس طرح بھی آئی ہیں کہ انہیں روک لیا گیا جو کچھ بھی صورتحال ہوئی ہوا یہ کہ مرتضی وحاب صاحب کسرت سے تو میر بن گئے لیکن اکثریت سے نہیں بن پائے اکثریت جو تھی وہ ایک سو اسی ووٹوں سے کچھ زیادہ تھی لیکن انہیں ایک سو تہتر ووٹ ملے اب ایک سو تہتر ووٹوں کے ساتھ اب ایسے ایوان کے قائد ہو جائیں جو تین سو چھاسٹ پر ممنی ہو اور آپ کے حاصل کردہ ووٹ اس کے نصف سے بھی کم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ اپنے طاقت کے زور پر تو کام کر لیا ہے لیکن یہ زیادہ دیر تک شاید چل نہ پائے جمہوریت کو اس سے شدید نقصان پہنچائے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپوس پارٹی جو خود ایک دفعہ دباؤ کے نیچے آ کر دوزار دو میں ٹوٹ چکی تھی اگر آج اس نے پاکستان تحریک انصاف کو توڑا ہے تو اس نے بہت بڑی زیادتی کی ہے اور خیر پیپوس پارٹی سے کیا شکوا کہ انہوں نے تو باقاعدہ طور پر دوزار بائیس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی تھی راجہ ریاض اور اس طرح کے جو دیگر لوگ تھے ان کو سندھ ہاؤس میں رکھا تھا تو پیپوس پارٹی کے نزدیک شاید پارٹیوں کو توڑنا یا پارٹیوں کے عراقین کو انڈویجولی برائیب کرنا کچھ ایسا بڑا جرم نہیں ہے جس کی کوئی سزا ہو کراچی کو دیکھتے ہوئے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بہنسی ہوگی یعنی پاکستان کا سب سے بڑا شہر جہاں پر ایک صاف نظر آ رہا تھا کہ کس کو میر ہونا چاہیے اب سب سے بڑے شہر کے میر کو آپ اس طرح اور اس کی ایک انٹرنیسٹل ویلیو بھی ہے جب آپ اس طرح منتخب کرتے ہیں تو اس میر کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے اور پھر انٹرنیسٹلی آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیسا سسٹم چل رہا ہے کہ ایک اقلیتی میر ہے ایوان کے اندر تو ظاہر ہے اس سے کوئی اچھا سنگل تو نہیں جائے گا اور پاکستان کا تاثر جو ہے انٹرنیسٹلی بھی خراب ہوگا یہ جو سینٹ سے بل پاس ہو رہا ہے اس کے پیچھے اگر صاف نیتی ہو خوش نیتی ہو تو بڑی اچھی بات ہے ظاہر ہے ہم ایک منتخب ادارے پہ یا قانون سازش دارے پہ اس طرح کا الزام تو نہیں لگا سکتے کہ وہ بدنیت ہے لیکن یہ قانون اپنی نحاد میں دراصل ایک سیاسی ضرورت پوری کر رہا ہے کیونکہ موجودہ حکومت اس قانون کی منظوری کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ شاید الیکشن کی تاریخ آگے پیچھے کرنا چاہتی ہے کیونکہ بارہ اغسط کو ان اسمبلیوں کی مدت ختم ہو جائے گی اور الیکشن ڈیو ہو جائے گا دوسری بات جو ایک اہم ہے کہ صدر وفاق کی علامت ہوتا ہے اور صدر کو عام طور پر اسی وقت انٹروین کرنا پڑتا ہے جب حالات بلکل دوسروں کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں اب ایک منتخب ادارہ یعنی منتخب ایوان سینٹ اور پھر منتخب ادارہ قومی اسمبلی بھی اگر اس بلکل پاس کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے سارے کا سارا الیکشن ایک غیر منتخب شخص کے ہاتھ میں دے دیا اب وہ غیر منتخب شخص جو ہے چاہے الیکشن کروائے چاہے نہ کروائے پھر آپ کیا کریں گے تو لہٰذا غیر منتخب لوگوں کو الیکشن جیسی نازک چیز کا مکمل اختیار سوپ دے رہا کہ وہ یہ بھی تیہ کریں کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے بہت ہی خطرناک صورتحال ہے پاکستان میں جتنے بھی ماہرین معیشت ہیں ان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ بیق زبان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی معیشت آگے بڑھانے کے لیے آئیم ایف کی مدد نہ گزیر ہے تو آئیم ایف کے بغیر پاکستان کو آگے بڑھانا ایک خواب تو ہو سکتا ہے لیکن فوری طور پر اس کی تعبیر ممکن نہیں ہے تو لہٰذا آئیم ایف کے بغیر آگے بڑھنے کا دعویٰ جس طرح ہمارے وزیر خزانہ کرتے ہیں یہ ناقابل یقین ہے اور اس پر کسی کو بھروسہ بھی نہیں ہے حالت اس دعویٰ کی یہ ہے کہ حالی میں جو گیلپ نے بزنس کانفیڈنس کا سروے کیا اس میں سیونٹی ٹو پسینٹ جو لوگ تھے یعنی بزنسمن تھے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ شاید پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے گا حالانکہ ہمارے وزیر خزانہ روزانہ کہتے ہیں پاکستان ڈیفولٹ نہیں ہوگا چاہے آئیم ایف ہو یا نہ ہو تو اب آپ ذرا تصور کر لیجئے کہ ان کے اس دعویٰ پر یقین کرنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے تو آئیم ایف کے بغیر آگے بڑھنا ایک خواب تو ضرور ہے لیکن یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق عساق دار صاحب جو ہیں وہ اپنی ناکامیاں ہمیشہ کسی دوسرے کے کندے پر ڈال دیتے ہیں یعنی میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب جب بھی پاکستان کی معیشت اس کا وزیر خزانہ نہیں چلا پاتا یا حکومت نہیں چلا پاتی تو وہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی ایسا کندہ تلاش کرتی ہے جو ملک سے باہر ہو یا جس میں کوئی سازشی تھیوری کا ایلمنٹ ہو جس میں اس طرح کی کوئی چیز ہو جسے کہتے ہیں جب یہ والی کیفیت ہوتی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خزانہ کی جو معیشت چلانے کی صلاحیت ہے وہ بہت ہی کم ہو چکی ہے جب وزیر خزانہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اب دوسری بات اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر وزیر خزانہ کس بات کو مان لیا جائے کہ پاکستان کے اوپر کوئی دباؤ ڈالنا چاہ رہا ہے یا جیو سٹریٹیجک کچھ ابجیکٹیفز ہیں جن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے پاکستان کو معاشی مشکلات میں مبتلا کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وزیر خارجہ تو ناکام ہو چکے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت کی خارجہ پالیسی تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ملکی معیشت کے لیے جو ضروری انوائرمنٹ ہے وہ مہیا کر سکے تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اگر معیشت اگر ہم عساق دار صاحب کا دعویٰ مان لیں کہ معیشت کی وجہ جو ہے ان کی ناکامی ماننا لازم آئے گا تو پھر یہ حکومت کیا ہے کہ پھر حکومت تو چلتی ہی ایک اجتماعی ذمہ داری کے اصول پہ ہے پارلیمانی نظام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کچھ وزیر کسی طرف جا رہے ہیں کچھ وزیر کسی طرف جا رہے ہیں وزیراعظم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اپنے وزراء کے اوپر یہ ایک جو وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں میرا نہیں خیال یہ بات اس قابل ہے گیس پگو فتگو بیکیچے